السلام علیکم جی آج کی جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ گرین سیکرز کے تمام ممبرز کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو گیگریہ کے حوالے سے یا گرین سیکرز کے حوالے سے ہمارے سوشل ویڈیا پیجز پہ بات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یا ایسا کوئی بھی ممبر جو گرین سیکرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں پلانٹیشن پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پوسٹ کوئی بھی لگاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہیشٹیک لگانے ہم نے کس طریقے سے اس پر کام کرنا یہ ایک پروپر وی ہے اس سے ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ہیشٹیک اگر استعمال کریں اس ہیشٹیک کو استعمال کرتے ہوئے ہماری تمام پوسٹیں تمام ہی تمام جو ہماری کاروائی شجرکاری کے حوالے سے جو ہم نے تصاویر کی صورت میں ویڈیوز کی صورت میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک حسائے کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم نے کیا وے ہے کہ کیسے ہم اپنے کام کو بہتر انداز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں مختلف طریقے ہیں ابھی جیسے یہ ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پہ تصاویر موجود ہیں تو یہ ایک کینوہ پہ ڈیزائن تیار کر کے اس میں چھے تصویریں ایک ہی جگہ پہ لگا دی گئے ہیں اور بہت کم سفیس کے اندر بہت زیادہ تصویریں لگا کے وقت بھی بچایا گیا ہے اور بلک میسیجز جو ہیں ان سے بھی بچایا گیا ہے ایک حجوم سے بچایا گیا ہے بہت زیادہ تصاویر تھی یہاں پہ ہر تصویر ایک جو بنائی ہے ہم نے ڈیزائن تیار کیا ہے اس میں چھے ہم نے پکچرز الگ الگ جو نا وہ ایڈ کر دی ہیں الگ الگ پودے لگاتے وقت اور اس طریقے سے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ہو سکتی ہے لازمی طور پر اس کو دیکھیں اپنے ہر کام میں آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے خواہ کرین سیکر سے ریلیٹڈی کسی اور ٹیم میں کام کر رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ہیش ٹیگ ہے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو یہ چیز سکھائے گی اسلام علیکم جی میں اکثر جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں اپنے چینل پہ اس لئے شیئر کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو دکھانی ہے جن کو سکھانی ہے بات صرف وہی دیکھیں اکثر ویڈیوز لمبی بھی ہے تفصیلی ہیں لیکن سمجھانا مقصد ہوتا ہے تو یہ ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں گرین سیکرز کے یا گیگیریا ٹیم کے ان لوگوں کے لئے جو کام کر رہے ہیں گرین سیکرز کی پرموشن پر گرین سیکرز کے سوشل میڈیا سیل کو مینج کرنے کے حوالے سے یہ جو آپ نے اس وقت ٹیگ کیا ہے میں آپ کو طریقہ کار سمجھانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ٹیگ کرنا ہے یہاں بھی ایک سٹریٹ وی میں آپ نے لکھ دیا ہے گرین سیکرز ملتان فرسٹ ایکٹیوٹی ایز انڈر کوارڈینیٹر احمر محمود اس میں اب نہ تو کہیں پہ کولن آیا ہے نہ کہیں فل سٹاب نہ کہیں کومہ نہ کہیں اینڈ پہ پتا چلا کہ جملہ ختم ہو گیا اور بات ختم ہو گئی یہ پروپر وی نہیں ہے اس کا اس کو کیسے کرنا ہے یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں کوپی جو آپ نے لکھا ہے سارے کے سارا میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور ورڈ کے اندر میں جا کے اس کو یہاں پہ ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آ گیا اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گرین سیکرز ملتان یہ ہے ہیڈنگ ایک تو میں اس کو یہاں سے بولڈ کر دیتا ہوں کہ یہ ہیڈنگ ایک اب فرسٹ ایکٹیوٹی آ گئی فرسٹ ایکٹیوٹی ایز انڈر نہیں یہاں پہ فرسٹ ایکٹیوٹی انڈر سپرویجن کر دیں یہاں پہ سپرویجن آف کواڈینیٹر ڈسٹی کواڈینیٹر احمر محمود اب میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں کیپٹل کر دی ہیں سب سے پہلی چیز گرین سیکرز کیونکہ نام ہے نام کے دونوں سپل میں نے پہلے پہلے جو الفہ بیٹ ہیں اس کے وہ کیپٹل کر دی ہیں ملتان وہ بھی سٹی کا نام ہے اس کو بھی پہلا لفظ کیپٹل کر دی ہے ایم کیپٹل کر دی ہے یہاں پہ نئی لائن ہے فرسٹ ایکٹیوٹی سے اے کو بھی کیپٹل کر دی ہے جانبوچ کے اس کو کیا ہے کہ یہ پہلے سے ویسے ہوا پڑا ہے لیکن یہ جانبوچ کے بھی کرنا ہے اس کو تاکہ یہ ایکٹیوٹی جو نے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو یہاں پہ ڈسٹی کوارڈینیٹر کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو دونوں کے پہلے پہلے لفظ جو نے وہ کیپٹل کر دی ہیں اور اس کے بعد نام جو ہے وہ کیپٹل آ گیا اب یہاں پہ لاسٹ پہ یہاں پہ فل سٹاپ آ جائے گا اور اس کے بعد کیا آئے گا اس کے بعد ہم نے لگانے ہیں ٹیگز ٹیگز کیا ہوتے ہیں اب ٹیگز وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سرچ کرنی ہے تو وہ فٹک سے ہمارے پاس آ جانی ہے فیس بوک کے اوپر دوسری جسی جگہ پہ یہاں پہ ہمارے پاس جب بھی ہم فیس بوک کے اوپر سرچ میں جا کے لکھیں گے آئے ہم گرین سیکر تو گرین سیکر کی جتنی بھی پوسٹیں اس ٹیگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہوں گی وہ ساری کے ساری وہاں پہ ڈسپلی ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد اگر ہم لکھیں گے ٹین ملین ٹریز پروجیکٹ تو یہاں پہ سپل کا آپ نے خصوصی خیار رکھنا ہے کہ ہر چیز ہر لفظ جو آپ لکھیں کریں وہ اگزیکٹ وہی سپیلنگ دے رہا ہو یہاں پہ اگر آپ گرین سیکر یہ جو آئی ایم گرین سیکر لکھا ہوئے نا اس کے ساتھ اگر آپ ایس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ سرچ میں نہیں آئے گا سرچ میں آئی ایم گرین سیکر ہی آئے گا سیکرز کر دیں گے نہیں آئے گا یا آپ کریں گے اس کے بعد ایک اور ہیش ٹیگ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے گرین سیکرز ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں یہ ہیش ٹیک ہے ہمارے پاس یہ گرین سیکر ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنا ہے گرین سیکرز اب دو چیزوں میں فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ آئی ایم جب بھی آئے گا اس کے ساتھ گرین سیکر آئے گا سیکرز نہیں آئے گا جب بھی اکیلا لکھیں گے گرین سیکرز تب پوری ٹیم کا نام یعنی کہ گرین سیکرز کے ساتھ اس آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا 10 بلین ٹریز پروجیکٹ لکھیں گے مشن 50 لکھ دیا اگر مشن 50 سے ریلیٹڈ ہے یا پلانٹیشن ایکٹیوٹی ہے وہ لکھ دیا یا ملتان میں پلانٹیشن ہے وہ لکھ دیا جس دلہ کے اندر پلانٹیشن کر رہے ہیں اس کا لکھ دیا گرین سیکرز ملتان اس سے ٹیم کا نام لکھ دیا اب کوئی بھی بندہ ملتان کا جو چاہتا ہے ہماری ایکٹیوٹی کو دیکھنا وہ گرین سیکرز ملتان لکھے گا اس کو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوسٹ ہوں گی وہ مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایک وے ہے جس وے میں ہم نے ہر پوسٹ کو لگانا ہے جب تو اس طریقے سے کرنے اب یہاں سے آپ اس کو سارے کو کر لیں کوپی آپ چلے گے اب فیس بک پہ دوبارہ سے جا کے آپ نے میں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں آپ نے نئی پوسٹ جب لگانی ہے نا تب آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے میں اسی کو ایڈٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ سارے کو کر کے یہیں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب بھی یہ میرے پاس ایک پوسٹ آ چکی ہے جو میں نے لگا دی ہے یہ اس طریقے سے یہاں پہ خیر اس نے جو بولڈ ہونے تھے لفظ وہ بولڈ نہیں کیے خیر یہ جو ہمارے پاس آل ریڈی ہیں موجود جس طریقے سے ہے پیٹرن جس پہ تو اس طریقے سے یہ شیئر ہو جائیں گے یہاں پہ میں اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ آ گیا یہ دیکھیں اب میں اگر ان میں سے کوئی بھی چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ سرچ میں لکھ سکتا ہوں کہ آئی ایم گرین سیکر لکھے سرچ کر لوں گرین سیکرز لکھے سرچ کر لوں ٹین بلین ٹریز لکھے سرچ کر لوں میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی ایک ٹیگ کے اوپر جتنی بھی پوسٹیں وہ میرے سامنے آج میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی آئی ایم گرین سیکر یہاں پہ یہ پوسٹ آگئی باغبان گروپ کے اندر شیئر کی گئی تھی گرین سیکرز کے پیچ پہ ہے پودے آن لائن کے پیچ پہ ہے وہی دیمت صاحب نے جو پوسٹ لگائی انہوں نے اپنے ساتھ لکھا ہے یہاں پہ یہ میری پوسٹیں ہیں کچھ یہاں پہ یہ وہی صاحب کی پوسٹ ہے گیریہ ٹریننگ میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا تب انہوں نے لگا یہ وقار صاحب کی پوسٹ ہے اس طرح سے آپ کے پاس ساری پوسٹیں آتی جائیں گی جو کہ آپ کے اس ہیشٹیک کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اب اگر آپ اس کے بعد دوسرا لکھتے ہیں کیونکہ یہ سپیسیفک تھا آئی ایم گرین سیکرز ہم ہی استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ہی ساری ہماری پوسٹیں آ رہی تھی اب ہم لکھ دیتے ہیں گرین سیکرز تو یہ بھی گرین سیکرز ریلیٹڈ جو وقار صاحب نے اگر یہ استعمال کیا آئی ایم گرین سیکرز لکھا تھا آئی ایم کو علیہ دا کیا گرین سیکرز کو علیہ دا کیا تو صرف گرین سیکرز جو ہے نا یہ سرچ میں آ رہا ہے آئی ایم گرین سیکرز لکھیں گے تو یہ والی پوسٹ جو ہے نا وہ نہیں آئے گی اس جگہ پہ ڈسپلی نہیں ہوگی تو یہ یہ ایک طریقہ تھا مطلب آپ نے ہیشٹیک جب بھی استعمال کرنا تو آئی ایم گرین سیکر ہی کرنا ہے یہ یہاں پہ ہماری برینڈ ایمبیسٹر ہیں رہین فاطمہ انہوں نے ڈریپلانٹیشن کیے تو ان کی یہ ساری ایکٹیوٹی جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اور انہوں نے بھی ساتھ میں گرین سیکر کا یہ دیکھیں ہیشٹیک استعمال کیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ سرچ کے اندر گرین سیکرز کے اندر یہ آ رہی ہیں تو یہ بھی چیز ہے یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس چیز کا خیال کرنا جب بھی آپ نے پیج کے اوپر پوست لگانی تو جو ہیشٹیک ہم نے چوز کیا ہوا ہے اس ہیشٹیک کو لازمی استعمال کرنا جو ٹائٹل ہم نے دینا ہے وہ ٹائٹل پروپر ہو اس زیلہ کے حوالے سے جو کوئی ہیشٹیک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یا جیسے ابھی گرین سیکرز ملتان ہے اس کو اس طرح سے ہائیلائٹ کریں اور پروپر وے میں ویڈیو مکمل جن اور تصویر مکمل اور بہتر انداز میں یہ پریزنٹ کریں اور لازمی طور پر حوصلہ فضائی کے لئے کوئی نو کوئی کمنٹ بھی لکھ دیں کہ آپ کی حوصلہ فضائی یا آپ کا ایک شیئر ان لوگوں کے حوصلہ فضائی کر سکتا ہے اس شجرکاری کے حوالے سے ہمیں مزید موٹیویٹ کر سکتا ہے اسے لوگوں کو تھوڑی تحریک بھی مل جاتے تو اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت شکریہ